آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے اس مرتبہ عید کے حوالے سے ویسے حکومت کی جانب سے مختلف نوٹفیکیشنز اور انفرمیشن نیوز سامنے آ رہی ہے آپ آن گراؤنڈ کیا مینج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خصوصاً عید کو لے کے آپ کو جیسے پتا ہے کہ کوریٹ کی تھرڈ دیویٹس پری لیتل اور پوزیٹیویڈی دیٹ مختلف شہروں کا کافی زیادہ رہا لاہور میں پوزیٹیویڈی دیٹ بہت زیادہ تھا 29% کو ٹیچ کیا کل کا اگر میں آپ سے شیئر کروں تو یہ 20% پہ تھا تو مجھے سٹیل ویری ہائے سو اس ان سکم سانسز کے اندر گورنمنٹ نے مختلف سٹیپس ری ایکشنز کیے اس کے تحت پارشل لاؤنڈنز لگائے گئے ٹائمینز کو رسٹرٹ کیا گیا آبیسلی عید کے دن ہے رمضان کا مہینہ ہے لوگ ویسے باہر نکلتے ہیں لیکن آہستہ ایسا ہم نے سکشنز بڑھاتے گئے اور ابھی جو آٹھ تاریخ سے سونہ تاریخ تک جو تقیبن ایک ہفتے زیادہ کا مکمل لاؤنڈن کا جو اس کے اپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس میں ہم اپنی تاریخ مکمل کر رہے ہیں اس میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ تمام چیزیں بند رہیں گے اس کے اندر سوائے کچھ چیزوں کے آبیسلی کچھ ٹائمینز کے ساتھ پانک گروسری سٹور جائے وہ ضرورت ہے اس کی اس لیے وہ شام چھے بے دک اوپن رہیں گے اس کے لیے ہماری مختلف ٹیمز ہیں ہم آلڈ ای ایسو پیس کو اپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے پورے پورے جہاری آبے میں یہ لگا کہ بازار بھی اس میں ایسو پیس کی خلاف وردی ہو رہی ہے پوری پوری مارکٹس ہم نے بند کیا یا اچھرا کی مارکٹس پوری بند کر دی تھی ہم نے ایک تر اسی ویعے سے اور وہ دو دن بند رہی اس طرح بانو بزار بھی بند کیا ایسو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لکڈاون کی امپلیمنٹ کروانا ہے اور پارشل لکڈاون کی امپلیمنٹ کروانا ہوتی ہے اس کے امدر شہریوں سے اس لیے رکرش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لکڈاون بھی لگے لیکن ساتھ لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ بھی کسی میں چلتے رہے کہ ان کا جو گزر بسر ہے وہ ہوتا رہے انیمپلائیمنٹ نہ پڑے سو یہ ایک بڑا ٹریڈ آف ہے لیکن گورنمنٹ غریبوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس لیے مکمل آگرنگ طرف نہیں جاتی لیکن یہ جو آٹھ دنی نیت کے ہیں یہ بہت پروشل ہے کیونکہ پشلے دنوں میں جتنے بھی ایشوز بنے جو کانٹیکٹ ہمیں ٹریسنگ بھی کی ہے اس کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوا ہے وائرس کا اس کے ویعے سے آگے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں اس کی بڑا ضروری ہے نروب تدریہ آگائی بھی دینا کہ وہ ایسو پیس کا خیال رکھیں ماسک ضرور پہنیں ایسو پیس کا خیال رکھیں ماسک ضرور پہنیں لیکن سر یہاں پر مدسر صاحب کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کے اندر ایسا کچھ ہونے رہا اور اس میں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی اور پلاننگ کے اوپر مسئلہ ہے یا اس کی ایگزیکیوشن میں مسئلہ ہے آج ہم نے مدسر صاحب کور کیا چار پانچ مختلف شہروں سے صورتحال کے جی ہم دیکھیں کہ بینکس کی کیا صورتحال ہے لہور کراچی اسلام آباد شیخ پورا فیصل آباد اور ایک دو شہروں سے ہم نے آج اپنے رپورٹر سے خبر لی مناظر لیے اور اس کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں آپ چونکہ لہور کے ڈپٹی کمیشنر ہیں لہور کا بھی کہ صبح نو سے بارہ یا ایک بجے تک جب تک بھی تین چار گھنٹے کے لیے بینک ڈیو ٹو رمضان ڈیو ٹو سمارٹ لوگ ٹاؤن آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اتنا رش ہے اتنا جمع غفیر ہے لوگوں کا کہ سو سو لوگوں کی لائن اور ان کے مناظر وداوٹ اینی سوشل ڈسٹینس ہمیں دیکھنے کو آج ملے یہ کیا ہے سر کچھ اس پہ بتائیں لوگوں کی ضرورت ہے پیسے کی ٹرانسلیکشن پیسہ نکالنا پیسہ ٹرانسلیکشن کرنا کسی نے گھر بھیجنا ہے کسی نے کہیں بھیجنا ہے ہم یہاں پر کہاں ہمارے ایس او پیس جاتے ہیں دیکھیں مختلف جگہوں پر آپ کو پتا ہے کہ والیشنز جہاں ریپورڈ ہوتی ہیں ہم نے کئی بینکس بھی سیل کیا اسی چیز کی اوپر کہ جہاں پر ایس او پیس کی امپریمنٹیشنی میں میں نام نہیں رہنا چاہتا ہوں بینکس کا لیکن بینکس کی ٹیل ہمارے پاس موجود ہے میں نے خود بھی ایسے بینکس کو سیل کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو روز مرہ کی اشیاں ہیں ان کو لینے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کی ضرورت ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے وہ لوگوں نے لینی ہے اس طرح کیونکہ آخری دن ہے پھر چھوڑیاں آ جانی ہیں اس لیے بینکس میں رش پڑا ہوا ہے ہم نے بینکس کو یہ بتایا ہوا ہے اور میں نے کچھ بینکس کا میں ذکر کر سکتا ہوں کہ جہاں پر میں گیا اور وہاں ایس او پیس کا بہت اچھا خیال ہو رہا تھا بائی پا قیدہ چیرز لگا کے سوشل ڈسٹنسنگ سن کو بٹھایا ہوا تھا مالڈان میں کچھ ایریاس کے اندر مختلف جو میں مختلف صورتحال ہیں لیکن جہاں جہاں ہمیں ریپورٹ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہمیں ریپورٹ ہوا تھا ایک بازار وہاں پر رش بہت زیادہ تھا لیکن بازار ہم نے مارکٹس کا ٹائمنگ تو موجود تھا لوگوں نے ماس بھی کرنے ہوئے تھے لیکن وہ سوشل ڈسٹنسنگ بلکل نہیں تھی ہم نے پوری مارکٹ کو سیل کر دیا اگین یہ ٹریڈ آف ہے یا تو مکمل لاؤنم طرح ہم چلے جائے ہر چیز بند کر دیں اس میں پھر کوئی چیز رہے نہ جس کو ہم اوپن کریں اس کے پھر اپنے کونسی کونسیز ہیں وہ نیگٹیب کونسی کونسیز نہیں ہیں پوسیب کونسی کونسیز نہیں ہیں ابھی جو اگلے آٹھ دن ہے یہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے ان آٹھ دنوں میں ہر چیز بند ہوگی ایکسپٹ گراسی سٹور یا دودھ دہی کی بکانی یا ٹرانسپورٹ سیچے ڈسنڈے کو چلے گی سو لوگوں پہ بھی اوپیسلی ذمہ داری ہے ہمارے پہ بھی ذمہ داری نہیں ہے یہ مل کے ہی ہو سکتا ہے بلیم کرنا یہ تھوڑا سا ڈیسیگلیٹ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا لیکن بلیم کرنا دیفرنٹی آسان ہوتا ہے لیکن بلیم کرنا آسان ہے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے ایکزیکیوٹ کروانا یقیناً شاید اس سے بھی مشکل ہوتا ہے اور اتنی بڑی آبادی اتنے بڑے شہر اور اتنے کم وسائل کے ساتھ آپریٹ کرنا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے اس پر خیر بہت ساری پالیسی پلاننگ گورنمنٹ کی اس پر لاغو ہوتی ہے لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہم بریچیز دیکھتے ہیں وہ بینک چلیں ایک سیکٹر ہو گیا لیکن اس کے علاوہ ہم اور سیکٹرز کو دیکھ لیجئے جس کے اوپر آپ نے ٹائمنگ کی پابندی لگا رکھی ہے کہ ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے دکان کا ٹائم جی بند ہو چکی ہے ختم ہو چکا اس کے باوجود وہ خرید سکتا ہے کیونکہ اس کا یہاں تو ایک نمائندہ باہر کھڑا ہے یا اس کے نمائندے کھڑے ہوئے ہیں اس کا ایک بندہ کھڑا ہے تو یہ جو سمال ٹائم بریچیز ہو رہے ہیں جو چھوٹی ناکم انتی لگا کے اس قسم کی وہ اپنی خرید کے چیز لے جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ آپ کرتے ہیں کوئی میسج آپ سپریڈ آؤٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل یہ وائلیشنز ہوتی ہیں مختلف نویت کی وائلیشنز ہوتی ہیں ہم نے پچھلے کوئی سات آر دن میں ساڑھے چار لاکھ پر جبانہ کیا ہے سات سو اٹھائیس سیون ٹوئنٹی ایٹھ شاپس ریسٹورنٹس ہم نے سیل کی ہیں اتنے کام برسے میں دس سے پارہ دنوں میں سو آبیسلی ایکشنز ہم بہت لے رہے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بہیوئر چینج کی بات ہے اس میں نہ صرف دکانداروں کو تاجر برادری کو بہیوئر چینج کرنا ہے سات سات لوگوں کو بہیوئر چینج کرنا ہے ایک سال گزر چکا ہے کاؤویڈ کو سیریس نیس جو ہے وہ مزید بڑھا رہی ہیں ہم نے اویرنس بڑھا رہے ہیں ہم سلیبریٹیز کو ساتھ لے کے میں نکلا ہوں صرف اسی لیے ہم نے کریکٹرز کو حفیز کو اور آکیب جعوید کو کہ وہ وائرس آج چلیں اور ماس تقسیم کریں مختلف اویرنس کمپینز کر رہے ہیں میں خود حسن کیوں جو آپ بات کر رہے ہیں ایک مال کے اندر وہاں پر صرف پانچ سے دس منٹ وہ زیادہ انہوں نے لیے تھے لیکن ہم نے ان کو اس پہ بھی ان کے وائلیشنز ہم نے کنسیڈر کیا اور ہم نے ان کو ان کی سیل کی شاپس کو